بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں کوئستان ٹی وی میں ہوں آپ کا مذبان صحف اللہ اسحاقی ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین گزشتہ کئی دنوں سے وادی چوڑ کا معاملہ زور پکڑ چکا ہے اگر دیکھا جائے جسٹرک کولے پالس کے مشاران سر جوڑ رہے ہیں اور آنے والے دنوں کے لیے حکمت عملی بنا رہے ہیں جو کہ ایک خوش آئین بات ہے اگر بات کی جائے ایم پی اے مفتی عبید الرحمان صاحب کی کل ان کی ایک سپیج اپلوڈ کی گئی ہماری پلیٹ فارم پر تقریر کا ایک حصہ اپلوڈ کیا گیا جس میں وادی چوڑ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مگر ان کی پوری تقریر اب بھی اپلوڈ نہیں کی گئی بہت جلد پوری تقریر بھی اپلوڈ کی جائے گی پوری تقریر میں انہوں نے کوہستان کے تینوں ڈسٹرک کے لیے آواز بلند کی ہے جو کہ ایک بہترین بات ہے اس کے ساتھ ساتھ مفتی عبید الرحمان صاحب نے وادی چوڑ کا معاملہ بڑے دفاعی انداز میں اسمبلی میں لڑا ہے ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات تو واضح ہو جائے چوڑ کی بات بار بار میں تب کر رہا ہوں کیونکہ قانونی اور شرعی لحاظ سے جورایف کیای لحاظ سے یہ حصہ یہ ٹکڑا ڈسٹرک کولے پالس کا حصہ ہے تو اسی حوالے سے آج ہم مفتی عبید الرحمان صاحب کے ساتھ انٹرویو کریں گے ان سے سمپل سا کوششن کریں گے وہ ایم پی اے بھی ہیں چوڑ کے حوالے سے وہ کیا کردار ادا کریں گے یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے جب بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان ہوں گے ایم پی اے مفتی عبید الرحمان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا سر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کیونکہ آج بہت امپورٹن سوالات ہونے ہیں آپ سے یہ ایشو جو ہے پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے گزشتہ دنوں ہم ایک ایڈی پی دیکھنے کیوں ملنے جس میں انجنئر زبیر خان صاحب کی ایڈی پی تھی جس میں انہوں نے ٹیورزم پلان میں اپنا یہ جو آج یہ چوڑ ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ علائی کا حصہ ہے اس میں انہوں نے شامل کروایا اور اس کے بعد اس کو بارہ کلو میٹر روڈ نکالا جا رہا ہے تو سر یہ اگر دیکھا جائیں اسپورٹ آپ کے حلقے میں آتا ہے اس کے حوالے سر آج ہمیں ٹوٹلی بریف کیجئے گا اس حوالے سے آپ کیا کردار ادا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے صرف اللہ میں آپ کا اور کوستان ٹی وی کا مشکور ہوں کہ جب بھی ایسا اہم موقع اور جب بھی میرے قوم کو جب پیغام دینا ہوتا ہے تو آپ خدمات انجام دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے منصفانہ صحافت نے اتنے جلدی اور اتنے کم وقت میں آپ کو ایک پذیرائی بخشی ہے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جہاں تک جس ایشو کو آپ نے چھیڑا ہے یہ بڑا ایمپارٹن اور بہت اہم ایشو ہے اور اچھا ہوا کہ آپ نے بروقت مجھے اس معاملے میں کنٹک کیا صحف اللہ خان جہاں تک چوڑ کا ایشو ہے تو یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت پرانا مسئلہ ہے ہمارے آباؤ اجداد سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور اس میں ہمارے آباؤ اجداد کی بڑی قربانیاں شامل ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اس کو چوڑ کے معاملے کو فوکس کرنا اس کے لئے جنگ کرنا اس کے لئے لڑنا اس کے لئے آواز اٹھانا یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اخلاقی علاقائی اور اپنے نمائندگی کی ذمہ داری سمجھتے ہیں اب جہاں تک جو یہ روڈ کا ایشو آیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ روڈ نہ تو میرا ہے میرے ایڈی پی کا ہے نہ یہ زبیر خان کے ایڈی پی کا ہے نہ یہ پرنس نواز علائی کے ایڈی پی ہے یہ صوبائی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے ایک سکیم رکھی ہے اس علاقے میں ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لئے ایک سکیم رکھی ہے لیکن اس کا نام یہ رکھا ہے کہ چوڑ علائی ٹوریزم پارٹ یہ جب رکھا جب ہمیں پتہ چلا تو یہ ایک کلیر بات ہے کہ چوڑ پالس کا حصہ ہے ڈسٹرک کوہستان کا حصہ ہے تو اس بنیاد پہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی میں نے وزیراعلا صاحب کو یہ پورا بریف کیا ہوا تھا ایک درخواست میں نے گزاری تھی جو کہ وزیراعلا صاحب نے اس ایم بیار کو مارک کی تھی اس معاملے میں میں نے کمیشنر سے بھی میٹنگ کی تھی لیکن چونکہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کو اس کا علم نہیں تھا تو انہوں نے یہ سکیم رکھا اور اس نام پہ رکھا تو میں نے ایم ڈی ٹوریزم سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا ہم نے یہ نام رکھا ہے کوئی بات نہیں ہے ہم چوڑ کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے اب وہ چوڑ حسب کوہستان کا ہے اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ سکیم کا نام ہم تبدیل کریں گے اس کا جو چینل ہے وہ مجھے بتایا تو آج ہم نے اس حوالے سے اسمیلی فلور پر بھی بات کی ہے جہاں تک صرف اللہ یہ چوڑ کا تعلق ہے تو چوڑ اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ قانونی شرعی آئینی حوالے سے اور جغرافیہی حوالے سے یہ پالس کوہستان کا حصہ ہے اس کے سب سے پہلے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ جو چوڑ ہے یہ ذلہ کوہستان کے حلقہ پہلے پی کے باسار تھا اب پی کے ٹونٹی سیون پی کے ستائیس کا حصہ ہے ڈیلمیٹیشن میں بھی اس میں شامل ہے سنسز میں بھی اس میں شامل ہے اس کے میرے پاس یہ ڈاکومیٹس موجود ہیں اس کے نوٹفیکیشن میرے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ الیکٹرول میں یہاں جو اوٹر در اندراج ہیں یہ میرے کوہستان اور میرے پیچ بیلا تحصیل پالس کے لوگوں کا الیکٹرول لیس ہے یہ پیچ بیلا یونین کونسل کے ایک سو چار یا پانچ گاؤں ہیں جو کہ ہمارے تحصیل پالس جو انیس سو پچانوے میں بنا ہے اس میں یہ نوٹفیکیشن میں شامل ہے اس سے پہلے جب یہ ڈسٹک کوہستان جب بن رہا تھا چھیتر میں ڈسٹک کوہستان کی نوٹفیکیشن میں شامل ہے اس کا میرے پاس پروف موجود ہے اور جب یہ دو ہزار چودہ میں لور کوہستان بن رہا تھا تو یہ لور کوہستان کے نوٹفیکیشن میں یہ ایک سو چار گاؤں موجود ہیں جو کہ کوہستان چوڑ کے ایک سو چار گاؤں چوڑ ویلی کے ایک سو چار گاؤں جس طرح لور کوہستان میں تھے اس کے بعد دو ہزار سترہ میں ہمارا ڈسٹک کوہلے پالس بنا تو ڈسٹک کوہلے پالس کے نوٹفیکیشن میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے کے سارے گاؤں موجود ہیں تو اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی چیز ہوتی ہے ریونیو ریکارڈ اس میں یہ بلکل دسٹرک کولے پالس ذلہ کوہستان میں شامل ہے پالس کا حصہ ہے اور اس میں کوئی قانونی طور پہ دو رائے نہیں ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں تو جب دسٹرک بڑھ گرام بنا تو دسٹرک بڑھ گرام کے یہ نوٹفیکیشن میں چوڑ کا کوئی گاؤں نہیں ہے اسی طرح جب تحصیل علائی کا نوٹفیکیشن ہوا اس میں چوڑ کے کسی گاؤں کا نام بھی نہیں ہے اور وہ ڈیلمیٹیشن میں بھی نہیں ہے تو جب دسٹرک بڑھ گرام میں نہیں ہے تحصیل علائی میں نہیں ہے دسٹرک کولے پالس میں ہے تحصیل پالس میں ہے تو اب اس میں کیا شک رہ جاتا ہے اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو انیس سو اسی میں یہاں پہ ایک شریعت اکوڑا خٹک میں کمشنر ہزارہ کے نگرانی میں ایک شریف فیصلہ ہوا ہے اس میں وہاں سے ڈسٹرک بڑھگرام کے علماء تھے ادھر کوہستان کے علماء تھے کمشنر ہزارہ کے نگرانی میں یہ اکوڑا خٹک میں شریف فیصلہ ہوا اس میں اکوڑا خٹک کے جو مشہور ترین مفتی صاحب تھے مفتی فرید صاحب ان کا فیصلہ آیا کہ یہ چونکہ اس چوڑ ویلی کا پانے ڈال پالس کے طرف ہے لہٰذا شریعی فیصلہ یہ ہوا کہ یہ پالس کا حصہ ہے اور اس پر کمشنر کا اور تمام مفتیان اکرام کا دستخط ثبت تو یہ شریعی حوالے سے بھی اللہ کی فضل و کرم سے کوہستان کا حصہ ہے اور یہ سرکار کے ریکارٹ کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ یہ پالس کے حصہ ہونے کے اور دلیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ریونیو ریکارٹ جب بنا اس کے بعد پالس کے جنگلات کا جب انیس سو ستانوے میں ورکنگ پلان بن رہا تھا اس ورکنگ پلان میں یہ چوڑ ویلی کے سولہ کمپارٹ زنگل ہمارے پالس رنج میں پالس رنج میں یہ سولہ کمپارٹ جو چوڑ کے اندر ہیں یہ شامل ہیں لہٰذا زنگلات کے ورکنگ پلان میں بھی چوڑ پالس کا حصہ ہے ڈسٹک کوہستان کا حصہ ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوہستان کے پولیس کے طرف سے کوہستان پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے چوڑ ویلی کے اندر کوہستان کی چوکی موجود ہے ریکارٹ میں ہے یہ ریکارٹ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں دکھا سکتا ہوں کہ چوڑ کے اندر پولیس چوکی ہے جو کوہستان پولیس کی منظور کردہ ہے اور اس پہ کوہستان نے منظور کیا ہے اور وہ فنکشنل بھی رہی ہے بعد میں موسمی حالات کے وجہ سے وہ پولیس کو واپس بلائے گئے ہیں اس کے علاوہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اگر اتنا حوالے سے دیکھا جائے تو چوڑ کے اندر ہمارے سکول ہیں چوڑ ویلی میں ہمارا سکول ہے وہاں پہ بنا ہے ایڈوکیشن میں وہاں ٹیچرز نے ڈیوڈی سر انجام دی ہے اور وہ ریکارڈ کے اندر ایڈوکیشن کوہستان ڈیل کر رہا ہے یہ بھی ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چوڑ کوہستان کا حصہ ہونے کے حوالے سے یہ ایک پراجیکٹ بنا تھا کسی زمینہ شیڈو نے اگر ایک سروے کیا تھا شیڈو کے سروے کے مطابق یہ چوڑ ویلی اس کو پالس کا حصہ ڈیکلیئر کیا ہے انہوں نے یہ سروے رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے یہ ہم کسی بھی فورم پہ اس کو پیش کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں کہ ہم ان دلائل کے بنیاد پہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نہ شرعی لحاظ سے یہ علایہ اور ڈسٹرک بڑگرام جا سکتا ہے نہ یہ قانونی لحاظ سے جا سکتا ہے نہ یہ آئینی لحاظ سے وہ بڑگرام کا حصہ بن سکتا ہے یہ کوہستان کا حصہ تھا حصہ ہے اور حصہ رہے گا اور اس کے لئے ہمارے پاس دلائل کے امبار ہے ہم ہر فورم پہ بڑگرام کے لیڈرشپ کو بڑگرام کے علماء کو بڑگرام کے قانونداموں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے پاس کسی فورم پہ بیٹھیں بات کریں ہم یہ ثابت کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر کوئی اس میں دلائل کو چھوڑ کے طاقت کے بلبوتے پہ آگے بڑھنا چاہتا ہے پھر بھی انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو کسی سے کمزور بھی نہیں سمجھتے اور ہمارے قبائل کا ایک دستور ہے کہ ہم پہلے دستدرازی نہیں کرتے ہم قانونی راستے اختیار کریں گے ہم آئینی راستے پہ جائیں گے ہم پرامن لوگ ہیں پرامن انداز میں لیکن اپنا حق ضرور لے کے رہیں گے اپنے حق سے کسی صورت دستدردار نہیں ہوں گے اس وقت میں ڈسٹرکولی پالس سے نمائندہ ہوں میری قوم کے توقعات ہیں اور میری قوم اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ کے طرف سے کیا آواز اٹھتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آج صوبائی اسمبلی میں یہ دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ چوڑ جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا چراغہ ہے اس کو اس کو ٹورزم کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے یہ پالس کا حصہ ہے ڈسٹرکولی پالس کا حصہ ہے اس کے لئے دلائل میں نے وہاں پہ دے کر میں نے اسمبلی میں یہ بات آندر ایکارڈ لائی ہے کہ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے اگر کوئی سکیم کا نام چوڑ علائی رکھ کے حکومت اگر کسی کے ناجائز تسلط اور ناجائز قبضے کو تقویت دینے کی کوشش کرے گی تو ہم ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے کسی صورت ہم ایسے سکیموں کو نہیں چلنے دیں گے چاہے ٹورزم کے ہوں چاہے کسی ڈپارٹمنٹ کے بھی ہوں لیکن یہ بات درست ہے اس کو میں ویلکم کرتا ہوں سبائی گورنمنٹ کو بھی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بھی کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں آج بھی چاہتے ہیں اور آئندہ بھی ہم یہ پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے میں نے اسملی میں بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس سکیم کا نام چوڑ علائی کاٹ کر چوڑ پالس جسٹک کولے پالس کو استان رکھا جائے اور موسٹ ویلکم آئیں اور ٹورزم کو پروموٹ کریں ٹھیک ہو گیا سر آپ نے جو باتیں کی ہیں بڑی مدلل باتیں کی ہیں میں آپ سے ایک ادھر بڑا امپورٹن سوال پوچھنا چاہوں گا گزشتہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تھی کیپی کے حکومت میں وہاں کمیشنر ہزارہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی ایس ایم بی آر کے حوالے سے اس میں پانچ لوگ شامل تھے دسٹک کولے پالس کے کمیشنر بھی تھے لوئر بڑ گرام کے کمیشنر بھی تھے اس میں ارخیل میں آپ بھی تھے وہ واقعہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اس سے ذرا علا کر صحف اللہ خان وہ تو کوئی ایسا اہمیت کا حامل مسئلہ نہیں ہے ایک گزشتہ ٹینور میں بھی پچھلے دور میں بھی جناب پرویج خٹک صاحب کے گورنمنٹ تھی اس وقت یہ مسئلہ چھڑا تھا وہاں پہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ زرگل خان اور مولانا اسمات اللہ صاحب نے یہ تسلیم کیا اور ادھر سے علائی کے خوانین نے یہ لکھ کے دیا کہ اس پہ بونڈری کمیشن تشکیل دیا جائے اور بونڈری کمیشن پھر یہ فیصلہ کرے تو جب میں ممبر منتخب ہو کے آیا پہلے میٹنگ میں میں نے کمیشنر صاحب سے کہا کہ میں کوئی بونڈری کمیشن کو تسلیم نہیں کرتا بونڈری کمیشن اس متنازع علاقے پہ بٹھائے جاتا ہے جہاں پہ دونوں طرف سے دلائل ہوں جہاں دونوں دونوں فریق کا دعویٰ ہو اور اس پہ کوئی دلیل بھی ہو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اس کو میں جسٹر کولی پالس کا حصہ سمجھتا ہوں اور میں اپنا پاک رقبت سمجھتا ہوں میں اپنے سرزمین سمجھتا ہوں اس لئے میں نے کمیشنر صاحب کو کہا کہ میں بونڈری کمیشن نہیں مانتا تو کمیشنر صاحب امجد خان صاحب تھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ اگر کمیشن نہیں مانتے تو آپ وزیرالہ سے بات کریں کیونکہ یہ کمیشن وزیرالہ نے تشکیل دیا ہے پھر میں نے آکے جس طرح میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا وزیرالہ محمود خان صاحب کو میں نے اس پورے حالات سے بریف کیا یہ سامنے رکھے ایک درخواست دی اس کے بعد وہ کمیشنر ہزارہ اور کمیشنر ملاکرن ہیں جو وونڈری کمیشن بنا ہے وہ اسی طرح ہیں ان کو ختم بھی نہیں کیا اور انہوں نے اس کام کو آگے بھی نہیں بڑھایا اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کن وجوہات کے بنا پہ اگر میرے کہنے پہ رکا ہے یا وہ اپنے کسی مجبوری یا کچھ وجوہات کے بنا پہ انہوں نے ابھی تک اس پہ کام نہیں کیا سر سننے میں آیا تھا آپ نے اس کمیٹی میں انکار بھی کیا بلکہ آپ نے کسی میٹنگ میں اس میں شمولیت بھی نہیں اختیار کی آپ کو کسی میٹنگ میں دعوت دی گئی ہو آپ نہیں گئے یہ بھی کیا واقعی میں بونڈری کمیشن کے میٹنگ میں مجھے کسی ابھی دعوت نہیں دیا کسی نے لیکن میں نے یہ انکار ضرور کیا ہے کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ ہو سکتا ہے پہلے ہمارے حق میں فیصلے ہو گئے ہیں اس امبیار کا فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا ہے انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے اس امبیار نے کہ وادی چوڑ ناٹ پارٹ آف ڈسٹرک بھٹ گرام تو جب انہوں نے فیصلت دے دیا اس امبیار نے جو ریونیو کا ایک ذمہ دار اور بنیادی افسر ہے اسی طرح یہ جو ہمارے نوٹفیکیشن میں ڈسٹرک کولی پالس اور تحصیل پالس کے نوٹفیکیشن میں آ گیا تو میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد میں ایک صاف اپنے ایک ملکیت کو ملکی رقبے کو میں مدنازے بناوں اور اس پہ میں کسی کمیشن کو اختیار دے دوں تو یہ صورتحال ہے تو اب مزید میں اپنے عوام کو آپ کے ذریعے سے کوستان ٹی وی کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی ہر قانونی فورم پہ یہ آواز بھی اٹھائیں گے اور ہمیں بلکل مایوسی کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمیں وراست میں ملا ہے اس میں ہمارے بڑے ہمارے بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں انہیں نے جدوجہد کی ہے اور اس کو میں ہر فورم پہ اٹھاؤں گا یہ آواز اٹھاؤں گا اور قانونی چارہ جوہی کریں گے اور پرامن حالات میں لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں کسی نے مجبور کیا یا اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم موتوڑ جواب بھی دینا جانتے ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب آج کا جو انٹریو کرنے کا مقصد تھا یہی دلائل ہم سننا چاہ رہے تھے ہمارے ناظرین بھی یہی دلائل سننا چاہ رہے تھے ناظرین آج کی جو گفتگوئی تھی مفتی عبید الرحمان صاحب کی آپ نے سنی میں ڈسک بڑگرام کو بھی یہی ریکویسٹ کروں گا مل بیٹھ کے یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے تاکہ کوئی قیمتی جان نہ زائع ہو ناظرین آج کا جو پروگرام ہے اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ